ہو کہ کراچی میں قائد عظم کے مزار کا سارا جو بجٹ ہے وہ فائیو کور کے پاس جاتا ہے وہاں سے خرچ ہوتا ہے میں آپ کو اگر گنوانا شروع کروں تو اتنے ہیڈز بنتے ہیں اب سپیشل پروجیکٹس جی الخالد کا سپیشل پروجیکٹ ہے سارا ہمارا ڈیٹ سرویسنگ پر چلا جاتا ہے باقی ہم سارے کو ہیں وہ ادھار کی اوپر اور آئی ایم ایس کی اوپر چال آٹھ ارب ڈالر کے اس وقت ہمارے ریزرفز جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ بھی مانگے تانگے کے پیسے جو ہے وہ موجود ہیں تو اس کی کوئی تو کوئی وجوہات جو ہیں وہ ہیں جس کو ایڈنٹیفائی کر کے آپ نے راستہ تو تب ہی تلاش کریں گے جب آپ کو پتا ہوگا کہ پرابلم کیا اور آپ اس کو فیس کریں گے ایک سو تیس سرب کے لگ بگ اس وقت آپ کا جو ہے کل بیرونی کردہ ڈالرز کے اوپر ایک سو تیس سرب کے لگ بگ مجھے تین لوگوں میں سے بتائیے کہ اس ملک کے اندر آپ کی نظر میں ون ٹو ٹری ذمہ دار کون ہیں فوج بروکریسی پولیٹیشن ون ٹو ٹری بتائیے کہ سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہیں دوسرا کون سا ہے تیسرا کون سا تھانکیو کون ون ٹو او ٹری ہوگا مجھے نہیں پتا ہے لیکن تینوں رسپونسبل ہیں تو مجھے چاہیے کہ کوئی اگر ایک چیز یہ کر رہا ہے اگر روڈ کے بیچ میں کوئی بند کر کے بیٹھا ہے تو اٹھ اس اوکے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر یہاں پہ کسی چھوٹے سے روڈ پہ رانگ سائٹ جانا شروع کر دیں تو کوئی لوگ اس کو آپ کو یہ لی کہیں گے کہ کیا کر رہے ہو پھر انہوں سوڑی سی پل کے جگہ دیں گے کہ چلو اس کو نکلنے دو سر دو ابزرویشنز ہیں آپ نے فرمایا کہ جو بی جے پی ہے اس کا انٹی پاکستان سٹانس ہے لیکن سر بات یہ بھی ہے کہ جب واجبائی لاہور آیا اور اس کے بعد وہ مینارے پاکستان پہ بھی گیا اور اس نے پاکستان کی کریشن کو افرم کیا تو اس کے دو مہینے کے بعد آپ نے کارگل کر دیا موڈی بی جے پی کا لیڈر وہ لاہور آیا نواز شریف سے ملا اور اس کے ایک ہفتے کے بعد آپ نے پتھان کوٹ کر دیا تو بات یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے انہوں نے تو اپنا کیریئر دوہ پہ لگایا اور وہ پاکستان آئے اور اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ آپ نے وہاں پہ دہشت گردی کروا دی ایک دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آٹھ ہزار عرب ڈالر ہے ملٹری بجٹ آٹھ سوری آٹھ عرب ڈالر سوری یہ تقریب ان کو پندرہ سولہ سو عرب روپے بنتا ہے جو کہ پنک بک میں لکھا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ کوئی تقریباً دھائی سے تین ہزار روپے ہے جس میں کہ وہ جو بلک الوکیشنز ہیں وہ شامل نہیں ہے جس میں جو ملٹری کا بجٹ جاتا ہے منسٹری آف انٹیریئر سے پیرا ملٹری کے لیے وہ اس میں شامل نہیں ہے جو مثال کے طور پہ الیکشن ڈیوٹیز ہیں یا فلڈ ریلیف کے آپریشنز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے اس کے علاوہ پھر آپ کو بھی شاید علم نہ ہو کہ کراچی میں قائد عظم کے مزار کا سارا جو بجٹ ہے وہ فائیو کور کے پاس جاتا ہے وہاں سے خرچ ہوتا ہے اس کے علاوہ سر آپ کو میں آخری بات مجھے نہیں پتہ ہوتی میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو اتنے ہیڈز بنتے ہیں اب سپیشل پروجیکٹس جی الخالد کا سپیشل پروجیکٹ ہے یہ جی جی سیونٹین تھنڈر کا سپیشل پروجیکٹ ہے پانسو عرب اس کا دے دیں پانسو عرب اس کا دے دیں تو یہ تو کوئی دھائی سے تین ہزار عرب بن جاتا ہے چھ ہزار عرب روپیہ ایف بی آر اکٹھا کرتا ہے اندازا اس میں سے دھائی سے تین ہزار فوج لے جاتی ہے اور تقریباً تین ہزار ہمارا ڈیٹ سرویسنگ پر چلا جاتا ہے باقی ہم سارے کو ہیں وہ ادھار کے اوپر اور آئی ایم ایس کے اوپر چاڑ رہی یہ ایکشلی یہ اتنے پیسے نہیں ہیں مجھے i'm aware of it but i'm not gonna go added to this اور یہ جو اسپیشل پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ان کے بجٹ سے ہوتے ہیں لیکن you're right کہ you know پیسے اتنے نہیں ہیں لیکن کائے جیزا مزار کا مجھے نہیں پتا تھا پھر کا yeah i can concede that جو uh sorry i was gonna say something to what you were saying but uh economy کی طرف واپس آتے ہیں 8 ڈالر کے اس وقت ہمارے ریزرز جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ بھی مانگے تانگے کے پیسے جو ہے وہ موجود ہیں جبکہ ہمارے پڑوس کے اندر 600 ڈالر آپ نے بھی فرمایا کہ 600 ڈالر ان کے پاس ہیں چار سو اسی ڈالر جو ہے ویتنام جیسی economy کے پاس آپ نے بتایا چار سو اسی ڈالر اب ان کے پاس جو ہے موجود ہیں پچاس ڈالر سے زائد جو ہے وہ بنگلہ دیش کے پاس موجود ہیں تو اس کی کوئی تو کوئی وجوہات جو ہیں وہ ہیں جس کو identify کر کے آپ نے راستہ تو تبھی تلاش کریں گے جب آپ کو بتا ہوگا کہ problem کیا اور آپ اس کو face کریں گے ایک سو تیس ڈالر کے لگ بگ اس وقت آپ کا جو ہے کل بیرونی قرضہ ڈالر کے اوپر ایک سو تیس ڈالر کے لگ بگ ہے جو مشرف کی گورنمنٹ کے پاس تقریباً پینتیس یا اچھتیس عرب کے قریب تھا جب مشرف کی گورنمنٹ گئی تب ڈالر بھی آ رہے تھے تین حکومتوں کے اندر یہ ایک سو اچھتیس عرب کے پاس پہنچ گیا جبکہ foreign reserves آپ کے آ گئے آٹھ عرب کے پاس اب اس economy کو بہتر کرنے کے لیے پچانویں سو آپ کا ٹوٹل بجٹ ہے جسنا ابھی وسیم صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ چار ہزار اس کا حل کیا آپ کے پاس پی پال نہیں ہے آئی ٹی کیا آپ نے بڑھانی ہے اس کے کیا بنیادی جو آپ کے سٹوڈنٹس پیٹھے ہیں جو فری لانس کو پر کام کر سکتے ہیں کیا کسی نے پولیسی بنائی مجھے تین لوگوں میں سے بتائیے کہ اس مول کے اندر آپ کی نظر میں ون ٹو تھری ذمہ دار کون ہے فوج بروکریسی پولیٹیشن ون ٹو تھری بتائیے کہ سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے دوسرا کون کون سے تیسرا کون سے تینکیو اچھا مائک مائک پیچھے جائے گا نہیں 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 اوکے یہ آپ کی بات 100% درست ہے 100% درست ہے اور یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ جو حیرت کی بات ہے شاید یہ نہیں ہے کہ جو جو ہول ہے it's less than the you know the sum of the parts اگر آپ parts you know the parts are more than the whole so میں آپ کو سچ بتاؤں کہ I've met some wonderful wonderful bureaucrats اسلامباد میں بھی میں کام کیا Lahore میں بھی میں نے کام کیا wonderful bureaucrats intelligent honorable honest hard working people لیکن ملک کتنا آگے نہیں پرتا there are some very fine politicians I swear to you in all political parties ٹھیک ہے اور یہ جو یہ جو یہ تومت لگتی ہے نا کہ یہ چور ہیں کچھ ضرور ہوں گے چور کچھ نہ کچھ دو لیکن زہادتر لوگ چور نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہم میں سے کچھ لوگ جو گھڑیاں واپس کر دیتے ہیں anyway but the point is and then I've met a lot of military generals who really are sincere about Pakistan ٹھیک اور ان کے اندر نئی offices بنا دینی چاہیئے کہ جو nimble regulator دوں امریکہ کے اندر جو FTC کے اندر federal trade commission کے اندر regulators بیٹھے تھے وہ MIT کے اندر tenant professors ہوتے تھے economics کے اور وہ جا کے وہ وہاں پہ regulation کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک ایک province سے ایک ایک آدمی آرہا ہوتا ہے جو کسی کا رشدار ہوتا ہے کسی کا قزن ہوتا ہے so I mean quality of manpower quality of human resources is not good in Pakistan but nonetheless the system is really archaic we have to rethink جیسے companies صحیح نہیں کر لی ہوتی تو وہ McKenzie سے consultancy کرتی ہیں ہم کو کسی سے consultancy کرنی چاہیے کہ یار حکومت کس طرح ہو حکومت کو کس طرح ٹک کرے حکومت بالکل صحیح نہیں چلتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کوئی مسئلہ اٹھا لیں budget deficit کا مسئلہ ہے credit deficit کا مسئلہ ہے poverty کا مسئلہ ہے local government governance آپ نے اٹھارویں تنمیم کری اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ local government کو empower کرو ایک local government empower نہیں سارے provinces کو چلے گئے provinces کو آپ نے پیسے دے دیئے provinces کوئی tax اپنا نہیں جمع کرتے اور سارے ففاق کے پیسے نہ دے رہے اس کے بعد تعلیم بھی صحیح نہیں دے رہے ان کو responsibility دو جارے local government سکھ لے کے جائیں parents کو empower کریں انہی پیسوں کے اندر آپ بہتر کر سکتے ہیں بالکل بہتر کر سکتے ہیں اور آپ بالکل براکرسی ہے اس سے اندر ایک مرتبہ اگر آدمی آ جاتا ہے اور کچھ بھی نہ کرے تو بائیسی گریٹ تک پہنچ جائے گا کچھ نہ کرے تو کچھ کرے گا تو بھی کیس پر روک دیا جاتا ہے so but it's true اقصد ہے کہ why not change incentives why not give the government power to کہ بھئی آپ کو ہم فائر کر سکتے ہیں you know سٹرہ سے اٹھارہ میں کم اس کم کوئی commission بنا کے فائر کر لو پھر اس کے بعد ایک اور آخری جو آپ نے تین مجرم اچھے صحیح رونے ہیں فوج اپنے دو مجرمیں آپ کو اور نام بتا دیں فوج براکرسی براکرسی اور سیاستدار آپ نے تین مجرم دیں دو مجرم اور بھی ہیں judiciary بھی مجرم ایسی ایسی چیزوں کے اوپر stay order دیا ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی sense ہی نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے فوج بھی مجرم ہیں sorry اپنے judiciary بھی مجرم ہیں چار اور یہ کہ بزنس والا بھی مجرم یہ پانچوں مجرم میں سچی بات یہ کہ پانچوں مجرم میں اور پھر اگر ایک چھٹا اجازت دے تو مولوی صاحبان بھی مجرم براکرسی براکرسی